اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ پر چینل ہوسٹ ایم میں رفیق اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل احمد ایک سٹوڈیو پر کشامدید کہتا ہوں جناب سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت کم سبسکرائبر آ رہے ہیں اور ادھر آئے آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بلکل فری ہے یعنی کہ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس کا ایک روپے بھی نہیں لگے گا تو بلکل فری ہے چینل کو سبسکرائب کر دو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور اس کے علاوہ آج ہم جس پیسی کا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ موڈل ہے ڈی سی 3300 اس پر میں ایک ٹاور ڈی سی 3300 موڈل کی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا بھی اس ٹائم ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا یہ ڈیسٹوپ پر بنانے جا رہا ہوں 3rd generation board یعنی کہ یہ 3rd generation processor تک سپورٹ کرتا ہے اور اس سے نکلے بھی تمام processor تک سپورٹ کرتا ہے یعنی Pentium سے لے کر اور 3rd generation تک core i7 3rd generation تک یا اس کے اوپر بھی اگر core i9 ہے تو اس کے علاوہ آئی سٹیم اس کے اندر Pentium processor لگا ہوئے اور کیا کچھ ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جناب یہ PC جیسا کہ میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ 3rd generation PC ہے اور ڈیسٹوپ موڈل ہے اس لیے یہ اپنے tower model ہے تھوڑا سستہ ہوتا ہے موڈل ایک دو ہزار روپے اور اس کے علاوہ اس کے اندر اینے ڈیڈی ٹری ریم لگ سکتی ہے اور یہ core i7 سے belong کرتا ہے اور اس کے علاوہ جناب یہ اس کے اندر ہم تمام جیسے پہ پیچھلی ویڈیوز میں بتایا آپ لوگ کو تمام graphie designing کے کام اور تمام اچھی خاصی games اگر ہم graphic card لگا ہیں اس کے اندر کوئی اچھا سا ٹو جی بی کا منیمم تو تمام بڑی گیمز اور تمام یعنی سوٹ ورز اس کے اندر چل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چلیں اس کا فیزیکلی ریویو شروع کرتے ہیں سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تمام پچھلے پی سیز کی طرح اس کی ویسی بوڈی ہے چار اس کی جناب یو ایس بیز ہیں دو ساؤنڈ پورٹس ہیں انپوٹ اور ایک اس کا بٹن ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کو بیک سے دیکھ لیتے ہیں یہ جناب اس کی پاورٹ سپلائی ہے یہ ساؤنڈ انپوٹ آؤٹ فورٹ یہ اس کے ڈسپلی کے لیے ویج ہے اور یہ اس کی یو ایس بی پورٹس ہیں لائن پورٹ اور یہ ماؤس کی بوڈ کی پورٹ ہے اور اس کو کھولنے کے لیے بہت سیمپل ہے جیسے پہلے بتایا ہے اس بٹن کو پوش کریں اوپر کریں اس کی سپلائی کو اس طرح کھینچے اور اس کے اوپر اٹھائیں اس کا سیڈی روم کو جناب اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ چار پورٹس ہیں یہ اس کی ریمز کی اچھا ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا بہت اہم اور یہ کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریم کی چار پورٹس ہیں ہم کیسے ریم لگانی کس طریقے سے کس طرف سے شروع کرنی ہے سب سے پہلے تو کٹ کا خیال رکھنا ہے کہ ایدھر کٹ کون سا ہے اور اگر آپ غلط لگائیں گے تو وہ اکثر زور لگاتے ہو یہ پورٹ ہی ٹوٹ جاتی ہے یا ریم ٹوٹ جاتی ہے ایک تو اس چیز کا اور سب سے زیادہ اہم بات جس طرف سے بلیک پورٹ شروع ہوگی اس طرف سے ہم شروع کریں گے ابھی میں نے دیکھا کہ ایک وائٹ پہ لگی تھی اور ایک بلیک پہ لگی تھی اب ویڈیو کو ریوائنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے وہ اکثر میموری سائز ایرر دے دیتا ہے تو ہمیں ہمیشہ بلیک سے شروع کرنے جس طرف سے بلیک سٹارٹ ہو رہی ہے اور اگر بلیک اور بلو ہوں تو عام طور پر بلو کی طرف سے شروع ہوتا ہے تو ہم نیکس پورٹ میں لگا دیں گے ادھر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جنب اس کے بورٹ کے اندر ایک اور یعنی یہ اس کی پاور کے لیے ہارڈ ڈرائیو اور سیڈروم ڈرائیو کے لیے ایک اور اپشن ہے یعنی آپ اگر اسے کھول کے باہر بھی دو چار ہارڈ ڈرائیوز رکھنا چاہیں یعنی اس کے اندر چار اوپشنز ہیں تو آپ چار ہارڈ ڈرائیوز اس کے اندر لگا سکتے ہیں مینیمم میکسیمم اور اس کے علاوہ جناب یہاں پر گرافی کارڈ لگ جائے گا اور یہ اس کا کولنگ فین ہے یہ اس کا پورا کولنگ سسٹم ہے یہاں سے پنکھے سے یہاں سے ہوا جاتی ہے اور یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ روڈ نظر آ رہا ہے ان کے اندر پیسٹ ہوتی ہے وہ نیچے جا کے اس کو پروسیسر کو تھنڈا رکھتی ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا ٹائم بغیرہ مینج کرنے کے لیے بیٹری ڈالی ہوئے تھری وولٹ کی ہوتی ہے اور یہ جناب سپٹائی کے کنیکشن ہیں چلیں آئیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر اس ٹائم کیا لگا ہوا ہے اس کو کو بند کر لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے یہاں پر اس کو لوگس کو فٹ کر کے اس کو جسٹ پریس کرنا ہے یہ بند ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا لگا ہوا ہے جناب جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سسٹم کو آن کر دیا اور F10 سے ہم بائیو سیٹ اپ میں چلے جائیں گے ایچ پی کا موڈل ہے اس بجے سے F10 سے بائیو سیٹ اپ میں جائیں گے یہاں سیسٹم انفرمیشن میں چلے جائیں گے اوپر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ پی کمپیکٹ ایلیٹ 3300 یا 8300 ہے یہ موڈل ہے اس کا اس میں پروسیسر اس وقت پینٹیم لگا ہوا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بورڈ ہے یہ تھرڑ جنریشن پروسیسر تک سپورٹ کرتا ہے یعنی 3rd generation کے تمام پروسیسر چھپاو 4i7 ہو یا 5 ہو یا 3 ہو تمام کو سپورٹ کرے گا اور یعنی اس کا مضاب یہ نہیں کہ وہ صرف ان کو سپورٹ کرے گا یہ نیچے والے جو بھی تمام پروسیسر ہیں ان کو بھی سپورٹ کرے گا 3rd generation 1st generation core to do dual core یا پینٹیم کو بھی تو ہم نے پینٹیم کیوں لگا ہوا ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں لوگوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا pc بھی چاہیے اور پیسے بھی بہت کام ہو تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائم اس میں 3rd generation board ہے لیکن پروسیسر پینٹیم لگا ہوا ہے اور اگر آپ بعد میں چاہیں تو کچھ پیسے دے کر اپنا پروسیسر اپگریڈ کروا سکتے ہیں آپ کو پورا سسٹم چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس طرح جناب اس میں اس ٹائم پینٹیم پروسیسر لگا ہوا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر 2gb ram لگی ہویا ہے دو سلٹس میں میں جیسے کہ آپ کو دکھایا تھا میں نے چینج کر کے بھی دکھائی تھی دیم 1 میں اور دیم 2 میں یہ دیکھیں جیسے میں نے اس طرف لگایا تھا وہ بلیک ویل سیڈ پر وہی دیم 1 ہے یعنی ہمیں اس ترتیب سے شروع کرنا ہوتا ہے اور نہ عام طور پر ایرر دے دیتا ہے تو جناب یہ تھا آج کا ریویو اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں ویڈیو ہو سکتے تو پوری دیکھا کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو میں ہوں آپ کے چینل سوچ احمد رفیق اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی